ہم اپنی اس محفل کا آغاز کریں گے دوسری نشست کا و بھی الحمدللہ ہمارے سٹیج کے اوپر موجود ہیں میں بغیر کسی تاخیر کے بغیر کسی تمہید کے اپنے استاز محترم انتہائی محبوب استاز اور ہماری اس مدرسے کے ساتھ انتہائی محبت کرنے والی شخصیت استاز العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرت اقدس حضرت مولانا فضل مولا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے صاحبزادے اور آپ کے جانشین استاز القرآن اور انتہائی خوبصورت انداز میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرأ القرآن بلحون العرب کہ قرآن کریم کو عربوں کے لہجے میں پڑو اور الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہے تحدیث بن نعمت کے طور پر یہ کہہ رہا ہوں اور یہ وجہ نہیں ہے کہ استاز محترم سامنے بیٹھے ہیں تو یہ بلکہ یہ ان کی خوبی ہے کہ جو شیوخ ہمارے اس پاکستان کی اندر آتے ہیں جب یہ ان کی میزبانی کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اسفار کرتے ہیں تو ان کا جملہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمیں بھی پاکستان کی اندر ایک ایسے شخص کے ساتھ سفر کرنے کا موقع ملتا ہے جو قرآن ہے۔ عربی کو عربی کے لہجے میں جانتا ہے عربی کو عربوں کے لہجے میں جانتا ہے اور فصیح عربی جو جانتا ہے الحمدللہ یہ ہمارے اس حریبور کی ایک شان ہیں یہ ہمارے حریبور کی ایک مقام ہیں اللہ ہمیں ان حضرات کی قدر کی توفیق عطا فرمائے میں اپنے استاز محترم انتہائی عدب اور احترام کے ساتھ جناب حضرت مولانا شمس الاسلام صاحب دامت پرکاتہم العلیہ سے التماس کروں گا کہ وہ تلاوت کلام پاک سے ہماری دوسری محفل کا دوسری نشست کا آغاز فرمائیں جناب حضرت مولانا شمس الاسلام صاحب دامت پرکاتہم العلیہ سے التماس کروں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیقی 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 ولکن رسول الله وخاتم النبي موسیقی 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 وداعیاں الى اللہ ارسلناك شاہدا ومبشرا ونذيرا وداعیاں الى اللہ بإذنه وسراجا منيرا ولا تطع الكافرین والمنافقین وداع اذاهم وتوكل على الله وکفا باللہ وكیلا صدق الله العظیم